جی اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب خیر آفیہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کا جو آپ ٹائٹل دیکھ لیں کہ آپ کو نہ بٹکنا نہ پڑے ادھر ادھر دیکھنا نہ پڑے میں آپ کو آج بتاتا ہوں سپیسفک سائٹس کلائنٹ ڈیمانڈنگ سائٹس اور وہ سائٹس جو آپ کے پاس ہیں اب سائٹس ہیں تین طرح کی ہم ان کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سپیسفک سائٹس دیکھئے آپ کے پاس ایک ہے ریڈ شرٹ ایک ہے بلو شرٹ ایک ہے آپ کو جو ہے نا پنک شرٹ تین کلر کی شرٹ ہے اور آپ کے پاس وہ آپ کی شاپ میں پڑی ہیں رائٹ اب سپیسفک سائٹس کو ہم کچھ اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کلائنٹ آ گیا ہے اس کو بلیک شرٹ چاہیے ڈن ہو گیا اس نے کہا مجھے بلیک شرٹ چاہیے آپ کے پاس پنک تھی ریڈ تھی وائٹ تھی اور وہ آکے کلائنٹ سپیسفک بات کر رہا ہے مجھے سپیسفک ویب سائٹ سپیسفک شرٹ چاہیے آپ کے پاس وہ نہیں ہے یہ ہو گیا ایک سپیسفک آگے آگے کلائنٹس ڈیمانڈنگ کلائنٹس ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے بلیک بھی چاہیے پرپل بھی چاہیے یہ یہ چاہیے لیکن مجھے وہ نہیں چاہیے جو آپ کے پاس ہے تین ہو گئے پارڈ بن گئے ویب سائٹ نہیں ہے لیکن آپ اس سے آرڈر لینا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ڈیل ڈرنڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے جو اس نے ویب سائٹ دیا اس کو اٹھائیں جتنی بھی ہیں یورل سائٹ پہ کر لیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس تو وہ نہیں ہے آپ کیا کریں گے فیس بوک گروپ میں پوسٹ لگائیں گے دوستوں سے پوچھیں گے دوستنیوں سے پوچھیں گے اور بھی کئی جو آپ کے ساتھ فریلانسر تو ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو کہیں گے نو 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 میرے پاس نہیں ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ ان کو نہ اپنے بھی ہاں پہ اللہ کی سائٹ پہ آپ انہیں آؤٹ ریچ کرنا شروع کر دیکھیں وہ ڈیمانڈ ہے تو کلائنٹ سے مانگ رہے ہیں ایک آپ کے پاس ویب سائٹ کی لسٹ آگئی دوسرا آپ ان کو اپنے طور پہ جو ہے نا بارگیننگ کریں اب میری بات سنی ہے مثال لے لیجی ایک دو بندوں نے کہہ دیا میرے پاس ہے وہ کہہ رہا میرے پاس دو سو ڈالر ہے کلائنٹ کہہ ففٹی ڈالر ہے کلائنٹ کہیں میرا ففٹی ڈالر بجڑا اور وہ کہیں دو سو اب میری بات سنی ہے جو آپ کے دو سو کہے گا کیا آپ کو اس پر یقین ہوگا کہ وہ دو سو میت کی یا سپس کروا دے گا ایک تو وہ ہوگا ری سیلر چلو ری سیلر نہ بھی وہ تو اس کی پرائیس ہائی ہے تو آپ دیکھیں میں ان سارے معاملات کو کہتا ہوں جائیں نا آپ اسے کہیں وہ جو میری دکان میں پڑھا ہے نا بس وہ ہے میرے پاس آپ جاتے ہوں گے بنینزا پہ تاہر شاپنگ سینٹر پہ جلندر پہ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک والیٹی پڑی ہے بہن بھائی یہ لے لیں اس کے وراء آپ کہیں نہیں مجھے تو چاہیے کوئی بھی برینڈ آپ لگا لیں آپ کہہ دیں مجھے بورجان کی چاہیے یا کوئی بھی اور قسم کی برینڈ خادی کہہ دیں آپ خادی کا مجھے جو ہے تو وہ اپنی جو ان کے پاس چیزیں پڑھی ہوگی وہ سیل کرنے کی کوشش کریں وہ یہ نہیں کہیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو خادی والوں کا کچھ چاہیے تو آپ بورجان کی طرح موف کر لیں اب دیکھیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک ہی چیز کریں دیکھیں مثال لے لیجئے احمد بھائی در ایک سکرین شٹ لگا دیں گے یہ ویب سائٹ ہے جس کا ڈی آئی ٹونٹی ہے جس کا ٹرافک دوہزار ہے آپ کو نظر آ رہی ہے میں نا یہاں پہ جو ہے نا وید پروف بات کرتا ہوں کلائنٹ کو یہ چاہیے اور آپ کلائنٹ کو ایک طرف اپنی سائٹ دکھائیں آپ انہیں کہیں یہ دیکھیں دی آر کتنا ہے ٹونٹی فائیب ہے ٹرافک دوہزار ہے آپ کو بیس والا چاہیے یہ والا چاہیے نیش کیا تھی ٹیک اس کی بھی ٹیک ہے مان لیا وہ سائٹ تو نہیں ہے لیکن آپ اس سائٹ پہ کروانے اس کے ایسیو سٹیٹکس بھی زیادہ ہے ایسیو میٹکس بھی ٹیک ہے ڈی آر بھی ٹیک ہے ٹرافک بھی اورگینک کے لیے ہے مطلب آپ اس کو اپنے نالج کی بنا پر ہرائیں اس کو کنونس کریں پیچھے نہ لگ جائیں جب آپ اسے بتائیں گے کہ میرے پاس یہ دیکھیں اس کے سٹیٹس اس کے سٹیٹس چیک کریں دیکھیں وہ آیا تھا بلیک شیڈ لینے آپ اسے پوچھئے آپ نے جو ہے نا نیچے کیا پہننا ہے پینٹ پہننا ہے پینٹ کس کلر کا ہے ٹیک ہے اس کے اوپر آپ نے کوٹ کس طرح کا پہننا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا میں بول رہا ہوں جب وہ کہے گا کہ مجھے پینٹ میری جو ہے نا بلیک ہے مجھے بلیک شیڈ اسے کہ نہیں بلیک جو ہے نا پینٹ ہے لیکن میرے پاس یہ وائٹ شیڈ پڑی ہے نا بلیک بھی اچھی لگے گی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہنا بہت بری لگی اسے کہ وہ بھی اچھی لگے گی لیکن اس سے قدرے بہتر کیا لگے گی وائٹ شیڈ بلیک کے ساتھ وائٹ کمبینیشن میچ ہو جائے گا ایسے اسے کہ یہ ویب سیٹ بہت اچھی ہے لیکن اس کے متبادل ایک ایسی سائٹ بھی ہے جو کہ اچھی مطلب اس سے اچھی ہے پرائس بھی کم ہے سٹیٹس بھی زیادہ ہیں اس کا ڈزلس جتنا آپ کو ادھر سے فائدہ ہوگا اتنا آپ کو ادھر سے بھی فائدہ ہوگا جتنی آپ کو بلیک شیڈ پہنی سونی لگے گی ایسی طرح آپ کو وائٹ شیڈ پہنے بھی قدرے بہتر لگے گی تو اگر آپ کے پاس وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ اپنے بوس سے بات کر لیجئے اگر آپ امپلوئے ہیں آپ اپنے سی ای او سے بات کر لیجئے آپ اپنے ہیڈ سے بات کر لیجئے آوٹریچ ایکسپورٹ سے بات کر لیجئے ان کو یہ چیزیں دکھائیں جب آپ نے کسی کو ہرانا ہے تو آپ نے اپنے علم سے ہرانا ہے آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے دکھائیں نہیں لگانا آپ اس کو سٹیٹک شو کروائیں آپ کو ایسی کچھ چیزیں ہیں وہ شو کروائیں تب جا کے بات بنے گی اور آپ جب آپ اس کی سپیسفرک سائٹس کی طرف باگیں گے ایک تو کوئی بندہ نہیں ملے گا اور اگر مل گیا تو وہ ٹرسٹ ورثی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ آپ کی ڈیل اس طریقے سے فائنل نہیں ہوگی مطلب وہ مانگ رہا ہوگا ڈیڑھ سو ڈالر اور آپ کے پاس ففٹی ڈالر میں ہوگی تو معاملات بڑے گڑھ بڑھ ہو جائیں ان سارے چیزوں میں آپ کا وقت ضائع ہو آپ وہ شیٹس وہ یورائل سائٹ پہ نکال کے کر لیں ان کو آپ اپنے طور پہ آؤٹریچ کرتے رہیں اس کلائنٹ کے ساتھ تو بات نہیں بنی نیکسٹ آنے والے کے ساتھ آپ کی بات بن جائیں کیونکہ وہ تو ڈیمانڈنگ سائٹس اپنی چیزوں کو پہلے اچھے انداز سے بیچنا سیکھئے تو میرا خیال ہے آپ کو یہ شیٹس اور آپ کو ایسیو سٹیٹس سے کافی چیزیں سمجھ آگئیں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں وہ بھی انفرمیشن والی ہوگی اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت اچھا آپ سے جلد شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بعد تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گے